پنجاب میں قانون اور بیوستہ کی حالت چنتا جنک ہے سرعام دندہارے دل دہلا دینے والی وارداتیں ہو رہی ہیں مجرموں کے حوصلے بلند ہیں سرکاری مشینری سست ہے اور قانون کا خوف دلوں سے نکل گیا لگتا ہے ان حالاتوں کے بیچ بیتے رویوار عام آدمی پارٹی کی سرکار نے ایک فرمان جاری کیا ہے پنجاب میں ہنسا کا مہمہ منڈن کرنے والے گانوں پر اور ہتھیاروں کے ساروجینک پردیشن پر پور طور پر پرتیبند لگا دیا گیا ہے پنجاب کے گرہوی بھاگ نے صوبے کے پولیس پرمک جلا مجسٹریٹس اور جلا پولیس کپتانوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ اگلے تین مہینے کے اندر اب تک جاری کیے گئے فائر آم لائسنسز کی جانچ کریں ویسے پنجاب کے سنگرز دورہ ہنسا اور ہتھیاروں کو گلوریفائی کرنا کوئی نئی خبر نہیں ہے لمبے سمیں سے اس پرکار کے گانے لکھے اور گائے جا رہے ہیں عام آدمی پارٹی کی سرکار بھی پہلی سرکار نہیں ہے جس نے اس طرح کی گن کلچر کے خلاف کاروائی کی ہے اس سرکار سے پہلے یعنی کیپٹن امریندر سنگھ کی سرکار نے بھی اس طرح کے گانوں کے خلاف کڑائی برتنے کے آدیش دیئے تھے کیپٹن امریندر سنگھ نے ویدھان سوا میں اعلان کیا تھا کہ ان کے سرکار کسی بھی ایسے گانے کو یا فلم کو ریلیز نہیں ہونے دے گی جو ہنسا اور ہتھیار اور گینگسٹرز کو پرموٹ کرے گی اس سرکار نے کچھ کاروائیاں بھی کی تھی گینگسٹر سوکھا کہلامہ کی زندگی کے لے کر بنی فلم شوٹر کو بین کر دیا گیا تھا پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ نے بھی اس معاملے کو لے کر شدید فکرمندی کا اظہار کیا تھا ہائی کورٹ نے جولائی دوہزار انیس کے اپنے آدیش میں صاف طور پر کہا تھا کہ پنجاب ہریانہ اور چنڈگر کے پولس پرمک یہ سنشت کریں کہ کسی بھی لائیو پرفارمنس میں شراب ڈرگز ہتھیار اور ہنسا کا مہمہ مندن نہ ہو اس آدیش کے ادھار پر کئی سنگرز کے خلاف معاملے بھی درج ہوئے لیکن ان سب قدموں کے باوجود نہ تو ہنسا کا گنگان کرنے والے اور یواؤں کو بھڑکانے والے گانوں کا بازار میں آنا رکا اور نہ ہی ہنسا کو قابو کیا جا پا رہا ہے ایک فروری دوہزار بیس کو پنجاب پولس نے مشہور گائک شبدیب سنگھ صدو اور صدو موسے والا کے خلاف ایف آئی آر درج کی تھی منکیرت اولخ کے خلاف بھی ایف آئی آر درج کی گئی تھی لیکن ایف آئی آر کے باوجود صدو موسے والا نے سنگرور جلے میں ایک لائیو پرفارمنس کے دوران نیک اول ہنسا کو بڑھاوا دینے والے گانے گائے بلکہ کھلے عام ایف آئی آر کو لے کر بھی ٹانٹ بازی کی وڈنبرہ یہ ہے کہ صدو موسے والا سویم اس ہنسا کو بڑھانے والی سنسکرٹی کا شکار ہو گیا موسے والا کے پرتیدوندی مانے جانے والے گائے کمنکیرت اولخ کو بھی گینگسٹرز کی دھمکیاں مل رہی ہیں حقیقت یہ ہے کہ پنجاب کے زیادہ تر لوکپری ستارے خوف کے سائے میں جی رہے ہیں ویسے اس طرح کے سنگیت کو بڑھاوا دینے کا سارا دوش صدو موسے والا کے سر پر مر دینا بھی ٹھیک نہیں ہوگا لدھیانا پولس نے نومبر دوہزار انیس میں گائے کئی ایلی مانگٹ کے خلاف ایف آئی آر درج کی تھی مانگٹ پر ایک سماروں میں ہوائی فائر کرنے کا عروب تھا مانگٹ کی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہوئی تھی موگا پولس نے گائے کسپی گل کے خلاف بھی معاملہ درج کیا تھا اس سب کے بیچ سوال یہ ہے کہ کیا یہ قدم دھراتل پر بدلاو لانے میں سفل ہوں گے بھلے ہی یہ افسوس کی بات ہے پر پوری طرح سے سچ ہے یہ گانے اسی لیے لکھے جاتے ہیں اور گائے جاتے ہیں کیونکہ انہیں سننے والے لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں ہیں ایسے گانوں کی بدولت ہی پنجاب کے بہت سارے گائے شاندار ویلاستہ سے سرابور زندگی جیتے ہیں جب تک جنتا جناردن کی سہمتی ہے تب تک اس طرح کے گانوں پر پابندی ارتھین بنی رہے گی ان گانوں کو سننے والوں کو یہ سمجھانا مشکل ہے کہ ہنسا کسی بھی سمسیہ کا حال نہیں ہے جب تک ہنسا آدھارت سوچ کو نہیں بدل جاتا تب تک اس طرح کے گانے لکھے جاتے رہیں گے اور سنے جاتے رہیں گے